بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 درباد ساتھ ساتھ ہم چلاتے جا رہے ہیں اس کو بہت زیادہ نہیں ہی لانا جب یہ گرم ہو جائے تب ہم اس کو تھوڑا سا چلائیں گے تاکہ اس کے اوپر جو ہے ملائی نہ آئے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے ہم اوبالیں گے تقریباً دس منٹ تک ہم اس کو اوبالیں گے دس منٹ گزر چکے ہیں دودھ ہمارا اوبال چکا ہے بہت زیادہ نہیں اوبالنا صرف دس منٹ تک اوبالنا ہے یہ کنالی لیئے میں نے دائی جمانے کے لیے سب سے مزے کی دائی اسی میں بنتی ہے اسٹیل کے برطن میں بھی بن جاتی ہے دائی پلاسٹک کے کین میں بھی بن جاتی ہے لیکن جو پروفیشنل طریقہ ہے مزے کی دائی ہمیشہ اس مٹی کی کنالی میں بنتی ہے یہ سور بے گی آپ کو بزار سے مل جائے گی اچھے سے اس کو ہم نے واش کر کے رکھ لیا تھا اب ہم نے جو دودھ والا ہے وہ کپ کے ذریعے کسی ڈونگے کی مدد سے اس میں ہم ڈالیں گے اور پھر جو باقایا دودھ ہے ہم تھوڑا سا اوپر سے اس میں گرائیں گے کنالی میں اس کو ہم تھوڑا اوپر سے جب گرائیں گے تو دودھ کے اوپر ایک جھاگ بن جائے گا جو بعد میں اس کی ملائی کی جو شکل ہے وہ اختیار کر جاتا ہے جس سے جو آپ کی دہی ہے کریمی بنتی ہے اس طرح اس کو اوپر سے ہم گراتے جائیں گے جب سارا دودھ ہم اس میں شامل کر لیں گے دودھ کو اس طرح سے پھینٹ لیں گے یہ دیکھیں دودھ کو ہم پندرہ بیس بار اوپر سے نیچے کی طرف اس طرح گرائیں گے تو دودھ کے اوپر ایک مزیدار سی جھاگ کی تیہ جم جائے گی دوسری طرف ہم نے ایک ٹیبل سپون دہی لیا ہے کوئی سا بھی دہی لے لیں آپ کھٹا لے لیں میٹھا لے لیں کوئی سا بھی دہی لے لیں اس میں آپ نے دو ٹیبل سپون تقریباً جتنا دہی لیا اتنا ہی دودھ شامل کیا میں نے ابلہ دودھ شامل کیا تھا میرے پاس ابلہ دودھ تھا اور اس میں ایک ٹیبل سپون چینی شامل کر دی یہ دہی کو میٹھا اور پرفیکٹ بنانے کا جو کلی ہے نا یہ زبردستہ کلی ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اتنا اس کو ہلائیں گے کہ اس میں چینی غائب ہو جائے گی یہ دیکھیں ایک ٹیبل سپون دہی ایک ٹیبل سپون ہی آپ دودھ لے لیں اس میں ایک ٹیبل سپون چینی شامل کریں اور اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیں کہ وہ مکمل طور پر چینی اس میں ہل ہو جائے دودھ کو سینٹر سے ہم چیک کریں گے دودھ تھوڑا سا گرم ہونا ضروری ہے بہت زیادہ گرم ہونا ضروری نہیں لیکن دودھ کا کوسا ہونا ضروری ہے نیم گرم جس کو بولتے ہیں اور اس طرح سے ہم یہ لکوٹ جو ہم نے دودھ چینی اور دہی کا مکس کیا تھا تقریباً دو ٹیبل سپون اس میں شامل کر کے اس کو اچھے سے ہم آہستہ سے ہی لائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہی لائیں گے سب سے اہم جو پوائنٹ ہے نا دہی جمانے کا اب ہم اس کو ایک کپڑے کے اوپر رکھ رہے ہیں اور لیکن اس کو ہم نے تب تک کور نہیں کرنا جب تک یہ روم تیمپریچر پہ نہ آجائے اکثر غلطی یہی ہوتی ہے دہی جماعتے وقت کہ ہم اس کو گرم گرم کو کور کر دیتے ہیں جس سے دہی صحیح طرح نہیں جمتا تو آپ نے اس کو روم تیمپریچر پہ آنے کے بعد اس طرح سے کور کر دینا اور تک چھے سے سات گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا چھے سے سات گھنٹے بعد ہم دیکھتے ہیں چھے سے سامنے پرفیکٹلی دہی جو ہے جم چکا ہے اس کو مزید اچھا جمانے کے لیے ہم اگر اس کو ایک گھنٹہ فریج میں رکھ دیں گے تو مزید اچھا جم جائے گا مجھے امید ہے یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ